میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنی سیولین کلنگز کا سہرہ عمر عبداللہ اور اس کے پتا جی فارق عبداللہ پہ ہے اتنا کسی پہ نہیں ہے بھارتی جندہ پارٹی نے کرفیو لگائے بھارتی جندہ پارٹی کی سرکار نے سکتی کی لیکن ایک بھی سیولین کلنگ نہیں ہونے دی نیشنل کانفرنس نے وہاں پہ قبرستان بنائے گریویارڈز بنائے اس پہ وہ بلیو کرتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ جتنی قبریں کشمیر میں زیادہ بنے گی ان کی راجنیتی اتنی مضبوط وہاں پہ رہے گی اس کا حساب ان کو دینا ہوگا نیشنل کانفرنس نے وہاں پہ سیولینز بے پی ایسے لگائے اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا محبوبہ مفتی کو میں چنوتی کرتا ہوں کہ وہ کشمیر میں جا کے کہیں پانچ ہزار لوگوں کی گیدرنگ میں اپنے بیچار پرکٹ کریں میں اسے نیتا بانوں گا محبوبہ مفتی سٹینٹس نو ویر ان کشمیر وہ بیچاری رہی نہیں کہیں اس کو اپنا کارڈر ختم ہو چکا ہے ایک نیتا بتائیے جو اس کے ساتھ تھا جو آج وہاں پہ ٹکا ہوا ہے ایک کاری کرتا بتائیے مین بہائنڈ دے سکسس آف ٹو ریلیز ان جمہو کشمیر راجوری میں اور بارہ مولا میں ہوم مینسٹر امی شاہ کی جو ریلی ہوئی اس کے پیچھے جو وہاں پر دنیا آئی جیسے آئی اور جو ارینڈمنٹس تھے اس کا سب سے بڑا شریع جو جاتا ہے سلین شرما شہاب کو جاتا ہے جو کی جنرل سیکٹری ہیں بی جے پی کے سر شاید ہی کشمیر کے اتحاس میں لمبے وقت سے اتنی دنیا ایک ریلی میں آئی ہوگی کیونکہ ملٹنسی سے گھرست علاقہ ہے ڈرتے ہیں لوگ ریلیز میں آنے کے لیے اور تصویریں اس سے پہلے ہم یہی دیکھتے رہے کہ جس بھی ریلی میں لوگ گئے چاہے وہ پردان منطری کی بھی ہو مو چھپا گے رکھتے تھے اور جب بھی کیمرہ ان کی اور جاتا تھا سر نیچے کر لیتے تھے اس پار ویسا نہیں ہوا کیسے ممکن کیا یہ آپ نے اور اتنی بھیڑ آخرکار باروں مولا میں کٹھی کیسے ہو گئی جو کی کی ویپکشی نیتاؤں کو یا پھر ان تمام لوگوں کو تو یہ کہتے تھے کہ کشمیر سامانے نہیں ہیں وہاں پر لوگ اکٹھائی نہیں ہو سکتے ان کو کیسے جواب دی آپ لوگوں نے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کی جو بھارت سرکار کی اچھا شکتی ہے جو کشمیر میں آج تک ہوا ہے اس میں دو فیملیز نے دو پریواروں نے لگ بگ کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی اور اس پہ راج نیتی کی ہے اب ہم عام کشمیری کو گلے لگانا چاہتے ہیں اب بھارت سرکار کشمیر کے عام جوان کی ترقی انتی کے لیے ہر سنبھو پریاس کر رہی ہے اس ڈسکورس کو اسٹیبلش کرنے میں لگ بگ بھارتی جنتہ پارٹی اب سفل ہو چکی ہے جس بھارتی جنتہ پارٹی کو کشمیر میں اچھوت مانا جاتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے چار سال پہلے بھی میں پراباری تھا وہاں پہ اس سے پہلے سرکار میں میں منسٹر بھی تھا جب ہم کسی علاقے میں جاتے تھے تو ہم سے لوگ بھاگتے تھے کوئی ہمارے نزدیک نہیں آتا تھا دیرے 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 جب ان کو سچائی پتا چلی لوگوں کو آج میں کم سے کم اپنی جگہ سنتوشت ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں لوگ جوائن کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی میں آنے کے لیے لوگ اچھ سکھ ہیں ملک ترس رہے ہیں تو یہ جو آپ نے ریلی کی بات کہی یہ آپ نے آپ میں پچھلے چالیس سالوں میں کشمیر کی راجنیتک ہسٹری میں کشمیر کے راجنیتک اتحاس میں یہ سب سے بڑی ریلی تھی آپ یقین مانیے میں بلکل سچائی کہہ رہا ہوں لگ بگ لگ بگ دس سے پندرہ ہزار لوگ اندر اینٹر نہیں کر پائے اتنی جگہ وہاں نہیں تھی پورا جیمنگ لگی ہوئی تھی پورے سنگرامہ سے لے کے پورے بارہ مولا سٹیڈیم تک کپوڑا روڈ پورا درگمولا سے وہاں سنگرامہ تک جیم تھا اتنے لوگوں کا رش یہ آپ یقین مانیے کہ اس میں ٹھیک ہے پارٹی کا تو رول رہتا ہے لیکن سیلپ موٹیویشن بھی تھی اب لوگ سمجھ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف رکھ کر رہے ہیں وہ ایک نئی دشا میں کشمیر کی راجنیتی پانچ اگس دوزار انیس ایک یو ٹرن جو ہوئی ہے ایک نئی دشا پہ جو چل پڑی ہے پہلے جس پرکار سے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کیول اور کیول کبرستانوں کی راجنیتی کرتے تھے آج وہاں کا یوہ آج وہاں کا بزرگ آج آج وہاں کی مہلا آج وہاں کی بہن اپنے لیے اپنے مستقبل کے لیے اپنے بھوششی کے لیے ایک سندر بھوششی کے لیے کلپنا کر رہے ہیں اور اس میں کیول ان کو آدھرنی نریندر موڈی کی سرکار دیکھتی ہے کہ جو ان کا بھوششی اجول کر سکے کم سے کم اس کبرستان کی اس گریویارڈ کی راجنیتی سے نکل کے وہ ایک نئی دشا میں چلنا چاہتے ہیں یہ پرمان اسریلی سے ہوتا ہے جس ویکتی نے دھارہ تین سو ستر کو ہٹایا پارلیمنٹ میں اس ویکتی کو سننے کے لیے دیکھنے کے لیے لوگ اتنے اتسک تھے اور یہ کوئی سائلنٹلی نہیں تھے آپ نے انتھوزیازم دیکھا ہوگا آپ نے ان کا جوش جذبہ دیکھا ہوگا لوگ کس پرکار سے امڑ رہے دے کس پرکار سے جوش جنون کا پردرشن کر رہے تھے اسی ویکتی سے انہوں نے آشائیں باندی ہے جس ویکتی نے تین سو ستر ہٹایا اس کا یہ سبوت سے پرمانت ہو جاتا ہے کہ تین سو ستر سے لوگ پریشان تھے آپ جو نئی آشاؤں کا ایک دامن پکڑا ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ پرمان ہے کہ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں میں آنے والے دنوں میں آپ کو بھی آمنترت کروں گا بہت جلد ہی اس سے بھی بڑی ایک وشال ریلی اور کشمیر میں کریں گے کشمیر ایک نئی رہ پہ چلا ہے یوٹرن ہو کے ایک نئی دشا پہ چل پڑا ہے ایک نئی ڈسکورس پہ چل پڑا ہے گریویارڈ کی کبرستان کی راجنیتی سے نکل کر اب ایک انتی ایک ترقی کی راستے پہ راجنیتی چل چکی ہے کشمیر کی اتنی بھیڑ آنے کا ایک ہم یہ بھی انگل لے سکتے ہیں کہ پہلے بات ہوتی تھی کشمیر پہ بات ہوگی اب کہا جا رہا ہے کہ پیوکے پہ بات ہوگی پیوکے واپس لیں گے شاید وہی ایک confidence اور ایک trust بنا ہے لوگوں میں جو وہ سننے کے لیے ہومینیسٹر کو آئے کہ اب تو بات پیوکے کی ہو رہی ہے کہ وہ حصہ بھی ہم واپس لیں گے ایک یہ بھی بڑی وجہ جو ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا کوئی وہ بہت بڑا سیریس وہاں پہ بہت issue نہیں ہے کشمیر کی عام جنتہ trust تھی دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا گلانی کا کیلینڈر نکلتا تھا 365 دنوں میں کیول 10 دن 20 دن ہی وہاں پہ ایک بزنسمن بزنس کر سکتا تھا ایک ماتا پتا پریشان تھا ان کے بچے سکول نہیں جا پاتے تھے ایک ریڈی والا پریشان تھا لیکن وہ کچھ بول نہیں پاتے تھے کیوں کہ کہیں کہیں سرکاریں اپرتیکش روپ سے گلانی کے کلینڈر کو سبی کار کرتی تھی وہاں پہ آتنک وادیوں کے فتوے جاری ہوتے تھے وہاں پہ جو او جی ڈبلی اوز تھے ان کا نیٹورک چلتا تھا اس سب کو دھست کرنے کے لیے ایک اچھا شکتی کی آوشکتہ تھی جو آدھرنی امیشہ جی نے دکھائی سیپریٹسٹ چاہے وہ یاسین ملک ہو چاہے وہ گلانی کا پریوار ہو چاہے وہ نئیم خان ہو چاہے وہ آسیا اندرابی ہو چاہے وہ بٹا کراتے ہو چاہے وہ زہور وٹالی ہو یہ ایک نیکسس تھا جو کشمیر کو پاکستان کے پرائجت ایک ایجنڈے پہ لینا چاہتے تھے پتھر بازی بھی کم ہوئی اس پرزنے بھی اسی پہ بتانا چاہتا تھا جو پتھر بازی کے لیے پیسے دیتے تھے اور وہاں پہ لوگوں کو نوجوانوں کو پروتسائیت کرتے تھے جب ان پہ شکنجہ کسا گیا اور نوجوانوں کو لگا کہ رول آف لا جو ہے وہ کام کرے گا تو پتھر بازی ختم ہوئی میں ایک چھوٹا سا ادھارن آپ کو دینا چاہوں گا پولواما کے ایک انٹیریر گاؤں میں چودہ آگست کو جب میں جھنڈا چڑھانے گئے وہاں پہ جو نیچے ایک دکان پہ کچھ نوجوان کھڑے تھے وہ بڑے خوش تھے ملنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی نیتہ سے کسی کاریکرتہ سے ملنے کے لیے اگر اسی کو ہم پانچ سال پہلے دیکھیں تو جھنڈا وہاں پہ لگانا دور کی بات ہے وہاں پہ لنچنگ تک ہو جاتی تھی ایک گلوری فائی کیا گیا تھا انٹی نیشنلیزم کو اس کو انٹی نیشنلیزم کو دفن کیا گیا پتھر بازوں کے سرگنا آکاؤں کو جیلو میں پہنچا گیا او جی ڈبلیو کے نیٹورکس کو دھوست کیا گیا اور ان سب کی جننی جماعت ہوتی تھی جسے جماعت اسلامی اسے جب بین کیا گیا اس کے ڈیفرنٹ جگہ پہ مدر سے سکولز چلتے تھے ان چیزوں کو چلانے کے لیے تو کہیں کہیں ستر سالوں سے جو زمین وہاں پہ اکوپائی کر رکھی تھی ایک ایجنڈے نے ایک الگاو بات نے اس کو اپروٹ کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارڈی کی اچھا شکتی اور آدھرنی امچہ جی کی جو اس وقت پرکریہ چل رہی ہے مجھے اسے کہنے میں بلکل دورہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کشمیر ایک صاف سترا سوست اور جسے ہم کہیں گے شانت دیکھیں گے اور جو ہماری اگلی نگاہ ہے جو ہمارا اگلا نشانہ ہے اس کی طرف ضرور پارٹی کے ہم دوسری اپوزیشن کی بات کریں وہ کہہ رہے تھے کہ ہاؤس رسٹ کر دیا گیا ہمیں پورا کشمیر جو ہے اسے کرفیو جیسی سیچویشن منا دی کوئی باہر نے نکل پا رہا تھا اس بیچ میں اپنے ہی لوگوں کو الگ الگ جگہوں سے لاکر وہاں بٹھا کر ریلی کرا کے دکھا دیا تو اس میں کونسی بڑی بات کر دی اگر تھا تو سب کچھ کھلا رکھتے پھر پتا چلتا کہ لوگ جا رہے ہیں کی نہیں جا رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں نے کیمرے پہ کشمیر کے میڈیا کے سامنے کہا کہ ایک ایک وقتی کو میں آمنترت کرتا ہوں آپ کیمرہ لئیے اور کیمرے پہ فوکس کریے ایک ایک وقتی کو فوکس کریے اس کا ایڈرس بتا کریے میں بہت ہی انہیں ٹیوٹ کیا تھا نا انہوں نے دکھائے تصویر دیکھو میں آپ کو بتانا چاہوں گا سر محبوبہ مفتی سٹینٹس نو ویر وہ بیچاری رہی نہیں کہیں اس کو اپنا کارڈر ختم ہو چکا ہے ایک نیتا بتائیے جو اس کے ساتھ تھا جو آج وہاں پہ ٹکا ہوا ہے ایک کاری کرتا بتائیے تو میں اوپن چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی نیتا ہو نیتا صرف سوشل میڈیا میں انٹریو دینے سے نیتا نہیں مانا جاتا ہے نیتا سٹینٹس اس کی ہوتی ہے پبلک محبوبہ مفتی کو میں چنوتی کرتا ہوں کہ وہ کشمیر میں جا کے کہیں پانچ ہزار لوگوں کی گیدرنگ میں اپنے ویچار پرکٹ کریں میں اسے نیتا بانوں گا وہ تو کہتے ہیں مجھے کہیں جانے ہی نہیں دیتے ہیں جس ویکتی کے پاس پانچ لوگ نہیں ہوتے ہیں وہ زبردستی کرنا چاہتی ہے دیکھئے ہمیں وہاں پہ ایک ایسا نظام دینا ہے جو امن کو خطرہ نہ ہو جو امن بنا رہے اگر وہ امن کو خطرہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گی اسے کیوں ایلو کیا جائے گا آج تک انہوں نے لاشوں کی سیاست کی میں نے پہلے ہی کہا گریویارڈز کی سیاست کی ہے ایک گد جو ہوتا ہے نا وہ نظر رکھتا ہے کہ کہاں کچھ مرا پڑا ہے میں اس کو نکال کے لاؤں کوئی نئی کریشن وہ نہیں کرتے ہیں کوئی اچھی بات نہیں کرتے ہیں محبوبہ مفتی کو بولیے کہ پیڈی پی کی ریلی آپ کسی بھی زلے میں رکھئے ہم آگرے کریں گے سرکار سے کہ اسے پرویشن دی جائے اگر زبردستی وہ اسی پرکار کی سیاست کرنا چاہے جس پرکار کی سیاست سے جس پرکار کے وہ خون خرابے سے جمہو کشمیر کو باہر لائے وہ تو برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ امیر شاہ صاحب نے بہت ساری بات ہے کہ انہوں نے سیدھا ٹارگیٹ کیا عبداللہ فیملی کو محبوبہ مفتی جس طرح سے پریوار بات کی بات ہوتی ہے لیکن انسی نے ایک پوری لسٹ جاری کر دی کئی سارے پرنوں کی جس میں انہوں نے گنا دیا کہ انہوں نے کتنے کام کی ہیں اگر یہ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ کام نہیں کی تو یہ سب کیا تھے اس کو لے کر بھی کافی ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے نیشنل کانفرنس نے کام کیے نیشنل کانفرنس نے وہاں پہ قبرستان بنائے گریویارڈ سے بنائے اس پہ وہ گلیو کرتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ جتنی قبریں کشمیر میں زیادہ بنے گی ان کی راجنیتی اتنی مضبوط وہاں پہ رہے گی اس کا حساب ان کو دینا ہوگا نیشنل کانفرنس نے وہاں پہ سیولینز پہ پی ایسے لگائے اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا نیشنل کانفرنس نے جو بھی سکول کالج کھولے اپنے بچوں کو بیک ڈور اپائنٹمنٹ کرنے کے لئے کھولے سکول کھولے اس لئے کیونکہ ان کو اپنے بلاغ پریزیڈنٹ کا بچہ آری ٹی میں داخل کرنا تھا اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا جتنے بھی سکول کھولے آج دیکھیں کتنے بند ہیں کیونکہ ان میں بچے نہیں تھے ان میں ان کے بلاغ پریزیڈنٹ کے بچے کو نوکری دینی تھی اس لئے سکول کھولے گئے نوکرییاں آپ دیکھ لیجئے بیک ڈور اپائنٹمنٹ یہ کام ان نے کیے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جتنے بھی ان کے چمچے تھے آپ نے جتنا بھی ان کا نیٹورک تھا نیکسس تھا اس کو کہیں کہیں سرکاری تنتر میں لیا میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک عام کشمیری کے پاس آپ جائیے جب اس سے پوچھیں گے کہ سب سے بڑا خون خرابہ کس نے کیا وہ کہیں گے کہ فارق عبداللہ کی سرکار نے کیا سب سے زیادہ پیسے کس نے لگائے فارق عبداللہ کی سرکار نے لگائے آپ مجھے بتائیے عمر عبداللہ جب چیف منشدہ ایک سو نو لوگ کیوں مرے کیوں مرے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تو ان ایک سو نو گھروں میں آج پوچھئے کیا عمر عبداللہ کی سرکار اچھی ہے یا ہمیں چھا جی جو اس وقت چلا رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو ہم نے کیا تو ہم نے اس کا بیورہ دے رہے ہیں کیا تو اپنی پارٹی کے بلاک پریزیڈنٹوں کے لیے کیا میں نے یہی کہا نا سکول انہوں نے کھولے تو کس کے لیے آپ دیکھئے نا کتنے سکول کھولے اور کتنے سکول بند ہوگئے بند کیوں ہوئے کیونکہ سٹرکچر نہیں تھا وہاں پہ بچے نہیں تھے اپنے بلاک پریزیڈنٹ کے بیٹے کو نوکری دلانی ہے چاہے وہ میڈل پاس ہے میٹرک پاس ہے وہاں پہ اس کو نوکری دلانے کے لیے ریٹی سکول کھولنے ہیں کہیں پہ بھی انجینئرنگ کی آج تک آپ دیکھ لیجے اگر آپ میریٹوریس سٹوڈنٹ ہوتے آپ کو وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ملتی کیونکہ نیشنل کانفرنس کے بلاک پریزیڈنٹ کے بچے نے آنا تھا آپ انجینئرنگ میں دیکھیں آپ یہ نرسیز میں دیکھیں نرسنگ کالج میں دیکھیں چاہے جی این ایم دیکھیں چاہے ملٹی پرپلز ہیلتھ ورکر دیکھیں وہاں پہ ان کے لیٹر ہیڈ سے وہ بچے پڑھنے جاتے تھے یہ کام کیے انہوں نے یہ تو میں مانتا ہوں اپنے ایک نیٹورک کو اپنے ایک نیکسس کو انہوں نے سرکاری عملی جامعہ پہنایا ہے ادھر وائز انہوں نے دے بلیو ان د پولٹکس آف گریویارڈ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنی سیولین کلنگز کا سہرہ عمر عبداللہ اور اس کے پتا جی فاروق عبداللہ پہ ہے اتنا کسی پہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کرفیو لگائے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے سکتی کی لیکن ایک بھی سیولین کلنگ نہیں ہونے دی آپ مجھے بتائیے کیا قصور تھا وہ ڈاؤن ٹاؤن کا میں بچہ کیا نام بھول گیا پروی جو سکول جا رہا تھا امید شاہ جی ہیں انہوں نے سکتی کی آپ مجھے بتائیے ایک بھی سیول کلنگ ہونے دی ہاں وہاں پہ ٹیررسٹ کو eliminate کیا جاتا ہے سکتی سے کیا جاتا ہے اور ٹیررسٹ کے ہمدرد کو ہمدردوں کو جیل پہنچایا جاتا ہے یہ ہم کر رہے ہیں لیکن سیولین جو ہے ایک عام واتاورن میں ایک شانتی مائی واتاورن میں جی رہا ہے اسی کا کارن یہ ہے کہ جہاں پہ ہائیس ٹوریسٹ چھے لاکھ گیا آج وہاں پہ بائیس لاکھ جا رہا ہے دنیواد سر تو صاف طور پر بی جے پی گد گد ہے جو ریلیز وہاں پر ہوئی جس طرح سے جن سہلاب آیا اور آگے بھی بولایا سلین شرما صاحب نے کہ وہ ریلی بھی ہوگی لیکن سیاسی سمی کرن بدل رہے ہیں کشمیر میں جو راج نیتی ہے وہ بدلی ہوئی دکھ رہی ہے اس بیچ وہ نیتا جو ہاشیے پہ چلے گئے ہیں وہ کئی سارے الگ الگ بیان دے رہے ہیں اس پہ اپنے کاموں کو گنانے کا بھی دور جو ہے وہ جاری ہے جب اسے کوئیش پٹیارک ریپورٹ